مکدش یوہنہ کی انجیل اس کا چوتھا واب اور اس کی دسویں آیت کے اندر لکھا ہے یسو نے جوابے اسے کہا کہ اگر تُو خدا کی بخشیش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا ہے خدا کے کلام کے پڑے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین آواز دھوڑی ہے آمین حلیلویہ ایک چیز کو آپ ہمیشہ مدے نظر رکھو ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے میں بشری بات کروں گا میں نہ مرد کی نہ عورت کی نہ بچے کی نہ بچے کی کسی کی بات نہیں کروں گا بشری بات کروں گا ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ کا جس شخص کے ساتھ تعلق ہے آپ کا اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے آپ جب اپنی بیٹی کا رشتہ جب کسی کے ساتھ جوڑتے ہو آپ انکوائری کرتے ہو کیا لڑکا نشہ تو نہیں کرتا کیا لڑکا بدکار تو نہیں ہے کیا اس کا کام جو ہمیں بتایا گیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے جو وہ بزنس کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے لیکن یہ بات انسانی رشتے کی نہیں ہے یہ آپ کی پورے زندگی کے فیوچر کی بات ہے ابھی میرے ساتھ رہنا سکھنا ہے یہ ایک لمحے کی بات نہیں ہے یہ چند سیکنڈز کی بات نہیں ہے یہ مایکرو سیکنڈز کی بات نہیں ہے یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے یہ مہینوں کی بات نہیں ہے یہ سالوں کی بات نہیں ہے یہ صدیوں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عبدی زندگی کی بات ہے اور اسی آیت پاک میں جب یہ ورس شروع ہوتی ہے تو دسویں آیت کا جب ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت بات آپ میں ملتی کہ یسو مسیح نے اس سے کہا کہ اگر تو مجھے جانتی اور میری بکشیش کو جانتی اگر تو مجھے کیا کرتی لفظ اگر یہاں پر یوس ہوئے اگر یعنی اس چیز کے اندر ایک بھید ڈال دیا گیا اگر تو مجھے جانتی آج جاننا بڑا سروری ہے کس کے بارے میں اب جانتے ہو میں سب کچھ جانتا ہوں اب لوگ جانتے ہو یسو مسیح شخصی نجات دہند ہے یسو مسیح شعفی ہے یسو مسیح قدرت کاملہ میں حقیقی نور ہے سچا عادل ہے جو کہتا ہے فرماتا ہے وہی کچھ کرتا ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت نیوہ طاقت رکھتا ہے لیکن کیا that is enough کیا یہ کافی ہے بھولو کیا یہ کافی ہے کیا آپ لوگ صرف یہ ہی جانتے ہو کہ ہاں نجات اسی کے سبب سے ہے یہ صرف جاننا کتنے منٹوں کا ہے یہ جاننا کتنے سیکنڈز کا ہے کتنے ہفتوں کا ہے آپ بیٹھے ہو پریئر میں آپ پریئر میں بیٹھتے ہو آپ ایک گھنٹہ پریئر کرتے ہو اور ایک گھنٹے کے بعد آپ ضرور تھک جاتے ہو بیٹھ بیٹھ اور جب آپ بیٹھ کے تھک جاتے ہو اور جب آپ انگڑائی لیتے ہو اس انگڑائی کے دوران جیسے ہی آپ اپنے اپنے باڈی کو موف کرتے ہو تو کیا ان لمحوں میں آپ کی وہ پریئر اور وہ تسلسل جو چل رہا ہے کیا وہ برقرار جن لمحوں میں آپ اسے جان رہے ہو کیونکہ آپ جان کر اس کے آگے چکے ہو میری بات پر گوھر کریے گا آپ ان لمحوں کو جان کر ہزاروں ریفرنسز ہیں ایلیا کے یوسف کے دعوت کے صدرک میسک عبد نجو کے دعوت کے سلیمان کے ہزکیل کے دانییل کے میں آپ کو ہزاروں ریفرنسز دے سکتا ہوں لیکن ساتھ دے لفظوں میں آج میں آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں محر القدس کی ہدایت سے آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں میں ہدایت اور اہنمائی سے جو الہام اور گیان کی صورت میں آج ہمارے درمیان اتری ہے کچھ سیکھنے والے جاننا اور آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا جاننا چند لمحوں کا میں ثابت کر دوں گا ہمارا جاننا جب ہمارے مائنڈ میں کچھ چیز آتی ہے تب ہمیں جاننے ہم بھی پڑتا ہے اب گھر آتے ہیں اپنے کام سے تو جب گھر آکے واپس آتے ہیں تو کیا اس بزنس کو یا آپ سپوز ایک درزی ہوا دی شاپ ہے تو گھر آکے آپ کپڑے سلائی کرتے رہتے ہو آپ سوتے نہیں کھاتے نہیں پیتے نہیں لیڑتے نہیں آپ چلتے نہیں کھرتے نہیں سلام نہیں لیتے ہو ان لمحوں میں وہ بزنس وہ کام جو آپ کر رہے ہو آپ جب کسی کے ساتھ سلام لیتے ہو تو آپ ہنڈرڈ پرسن میں لکھ کے دے رہے تب آپ کبھی بھی آپ کی سلائی مشین کا آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی اب جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوگی تو ہنڈرڈ پرسن میں آپ کو کہتا ہوں آپ کا مائنڈ اس چیز پہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا نے ایلیا سے کہا تھا کہ اٹھ اس نے پر فرشتہ کو بھیجا فرشتہ کیا لے کر آیا اس کے لئے جب سویا تھا ایلیا کیا لے کر آیا روٹی اس نے کیا کہا فرشتی نے جب روٹی اس نے کہا کہ اس روٹی کو کھا یہ اس بات کے اندر ایک بڑا بھیج ہے کہ تو اس روٹی کو کیا کر کھا یہ روٹی کہاں سے آسمان سے ادھریا تیرے لئے اور جب تو کھائے گا تیرا طویل سفر شروع تجھے دن اور رات چلتے ہی رہنا ہے تجھے دن اور رات کیا کرنا ہے اور تجھے دن اور رات یہ خوراک جو تجھے مل رہی ہے اور خداون کی طرف سے تیرے لئے اتری ہے یہ تجھے نشو نمہ دیتی رہے گی چالیس دن اور چالیس رات سمجھ ہے میرے خلال سمجھ آ رہی ہے جب ایلیا کو فرشتہ کھانا دینے کیلئے آیا کر کیا رات اس وقت مقدس ہی لیا وہ سو رہ تھا اور جب سو رہ تھا تو فرشتہ آیا اور آکر اسے ہلایا اور ہلانے کے بعد اسے کیا کہ اس کھانے کو کیا کر کھا اس پانی کو کیا کر کیونکہ تجھے کرنا کیا ابھی آپ کو سمجھ آجائے گی میں کہنا کیا اس کھانے کو کیا کر اس روٹی کو کیا کر کھا اور اس پانی کو کیا کر کیوں کہ ابھی لفظ دیکھو کیوں کہ تجھے کیا کرنا ہے تجھے طویل سفر کرنا کتنے دن چالیس دن اور چالیس رات اور وہ کھانا جو خداوند کی طرف سے تیرے لیے اترا ہے وہ پانی جو تیرے لیے اترا ہے تیرے بدن کو اور تیرے من کو شانت رکھے تجھے دن اور رات چلنا ہے اب جسے جانتے اس کے من کو کھانا بڑا ضرور کیونکہ اس نے کہا یہ لو میرا بدن اسے کھاؤ اور یہ لو میرا یہ جب میں کا پیالہ دیا کہا کیا کہا اس نے کہا یہ لو میرا خون اسے پیو یہ تمہاری کیا کرے گا یہ عبدی زندگی کا پیالہ ہے یہ میرا خون ہے جو تمہارے واسطے کیا ہوگا وہ آیا جائے گا اور میری یاد گاری میں اس نے کوئی سمر سیکھ بائبل کو پڑھ کے دیکھو اس کا متعلیہ کر کے دیکھو آپ کو کہیں لکھانی ملے گا کہ آپ اس کا کرسمس مناؤ آپ اس کا جنم دن مناؤ آپ کرائیس ماس مناؤ آپ وڈا دن مناؤ اس نے کہا میری یاد گاری میں یہ کیا گا آپ کو جاننا بہت ضروری آپ کے من کی اندر اس کا من ہو بڑا ضروری خدا نے اپنے من سے من دیا کس کو اپنی قوم کو لکھا بائبل میں کہہ رہا ہوں بائبل میں لکھا کہ جب قوم بنی اسرائیل کو بھوک لگی تو اسمان سے کیا نازل ہوا یعنی اس نے اپنے اسمان سے کھانا پیچا اور اس نے کہا اتنا کھانا جتنی تمہیں ضرورت ہے اور اتنا لینا جتنی تمہیں ضرورت ہے اور اگر تم اپنی ضرورت سے زیادہ لوگ ہے تو وہ خراب ہوگا تو پھر کیا ہوگا خدا کو دکھ لگے گا یہ کیا کر آپ اپنے لئے اتنا لو اور اتنا جانو کہ آپ کی لائف میں آنے والی رکاوٹ آپ کے آگے ٹھہر نہ سکے کیونکہ آپ نے چالیس بات یسو مسیح نے ایک بات کہی اس نے کہا کہ تو مجھ سے بڑے بڑے کام کرو وہ کون سے بڑے بڑے کام ہیں آپ کو بھی سمجھ آئے گا کیا کہ کہ تو مجھ سے بڑے بڑے کام کرو وہ کون سے بڑے بڑے کام یسو مسیح کے کتنے شگر تھے بارہ اور جب یہودہ اس کریوتی کے بعد ایک اور شامل ہوا تو کتنے ہوگئے تیرہ ہوگئے بارہ شگر تھے آج ایک خادم کے کتنے شگر ہوتے ہیں اسے کود نہیں پتا پچاس ساتھ ساتھ ستر اسی نبی سو یہ بڑا کام یسو مسیح کی خدمت کا ٹائم کتنا تھا ساڑھے سال بھی خدمت کرتے یہ بڑا کام یہ اس نے آپ لوگوں کو شرف دیا کہ میں نے ساڑھے تین سال خدمت کی لیکن تم مجھ سے بڑا کام کروگے یعنی تم ساڑھ سال خدمت کرو میرے شہگرد بارہ ہیں لیکن میں تمہیں اختیار دیتا تم شہگرد بناتے جاؤ جتنے بناتے جاؤگے میں اتنا ہی بڑھاتا جاؤ اس نے کہا کہ اگر تو خدا کی بکشش کو یہ بکشش ہے کہ آج وہ دیکھیں جو آپ کے لیے خون بہا کر سیکریفائس ہوا وہ آپ اختیار دیتا ہے کہ میں تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو اور بڑے کام کرنے کے لیے بادشاہی کے لیے بہت ساری روحوں کو بہت سارے نئے مبشران اور بہت ساری مبشران لڑکیوں کو تیار کر سکتے اور وہ من آج ہمارے درمیان خدا کا کلام سکھاؤ سکھاؤ اسے یاد کرو جب تمہارے اندر ہوگا میں کوئی ایک بات بتاتا آپ روزہ رکھتے ہو جس دن آپ کا روزہ نہ ہو آپ کو بھوک بڑی لگتی لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہو تو تسلی کون دیتا ہے کون دیتا ہے خدا کلام دیتا کیونکہ جب تم روزہ رکھو تو ریا کاروں کی طرح مرد جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈالو تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے کیا دیگا تجھے بدلہ دیگا یہ کلام آپ کو تسلی دیتا ہے جیسے اس نے ایلیہ کو دی جیسے اس نے ایوم کو دی جیسے اس نے سلیمان کو دی جیسے اس نے ہسکییل کو دی جیسے اس نے صدرک نیزی کا بدر نچو کو دی جب صدرک نیزی کا بدر نچو کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہوگا تو اس کے من میں کیا چلتا ہوگا کیا وہ ڈرے نہیں ہوگے بولیں یا وہ ڈرے نہیں ہوگے بولو زور سے کیا وہ ڈرے نہیں ہوگے وہ ڈرے تھے لیکن ان کے اندر ایک چیز تھی جو ان کو سٹرونگ کرنے والے تھی اور وہ چیز کیا تھی ان کا ایمان جو ان کو سٹرونگ کر رہا تھا اور وہ حقیقت کو جان چکے تھے وہ کیا کہتے تھے ابراہام ازحاق اور یقوب کے خدا تو ہماری خاضر کر کیا کر ابراہام ازحاق اور یقوب کے خدا تو ہماری کیا کر رہے خدا تو تو پھر ابراہام ازحاق اور یقوب کے خدا نے کیا کیا اپنے فرشتے کو ان کے درمیان میں پھیج تو ان کے آگے کھڑا ہو گیا اور وہ آگ کیا بن گئی برف کی شکل کی تیار کر گیا آج آپ کے چکرد بھی آگ لگی ہوئی ہے شیطان نے لگائی ہوئی آگ دو کیونکہ شیطان ہمارے مائنڈ کو ہمارے منٹل لیول کو اتنا دسٹرب کر دیتا ہے ابھی سنیے غضر ابلیس آپ پر ہمیشہ اٹیک دو چیزوں پر کرتا ہے یاد رکھئے گا میری بات کو یاد رکھئے گا یہ آپ کے سیکھنے والی بات ابلیس دو چیزوں پر سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے لڑکی کو لڑکا دکھا دیتا ہے اور لڑکے کو لڑکی دکھا دیتا ہے سب سے پہلا اٹیک وہ اس کے لئے عورت کو پیش کرتا سب سے پہلا اٹیک وہ اپنے مینٹل لیول کو دسٹرب کرتا اور جب دیکھتا ہے کہ ہاں یہ سٹرانگ ہے اس کا مینٹل لیول دسٹرب نہیں ہوا وہ دوسرا اٹیک آپ میں کرے گا وہ آپ کی دولت کو باند دے اس کو گرہ لگا لے کہ یہ بھوکا مرے یہ آپ کے مینٹل لیول کو مینٹل یہ آپ ذہنی توازن جو ہے اس کو دسٹرب کرنے کے لیے آپ جب کھانا کھا رہے ہو آپ بیٹھے ہو کھانا کھا لیکن آپ کا مینٹل لیول یعنی آپ کے اندر کی شخصیت جو ہے وہ نکل کر دوسری جگہ چلے گئی سپوس میں ایک سیمپل دیتا ہوں کیمری ادھر ارزر کی طرح گھور سے دیکھتے جاؤ اب یہ کھدر پہنچ گیا اس کو میں ہلاتا ہوں یہ کیا ہوا گیا اصل میں اختیار کر گیا آپ بیٹھ گئے سپوس آپ بیٹھ گئے آپ کو کوئی حالات ہو بھائی کدر آپ کے اندر کا انسان آپ کے اندر سے نکل کر گئی اور چلا گیا وہ سوچ رہا ہے کسی شخصیت کے بارے میں لیکن اس وقت اس وقت اب بزنس سے آؤ کام سے آؤ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو ہر بندہ پوچھ رہے کدر کدر سے آرہے ہو کام سے آرہ جب تک آپ کا منٹل لیول فریش نہیں رہے جس طرح کلام میں لکھ پس توبہ کرو رجوع لاؤ تا کہ تمہارے گناہ کیا ہوں مٹائے جائیں اور آسمان سے کیا آئے تازگی کے آپ آرکمنٹل لیول جب تک فریش نہیں ہوگا آپ کبھی بھی اس کے ذکر کو اپنے اندر ایک تسلسل نہیں دے سکتے میں کب کہتا ہوں آپ کپڑے مت سلائی کرو میں کب کہتا ہوں کھانا مت بناو میں کب کہتا ہوں کہ بائبل آپ کب کہتا کہ چلو نہیں سو نہیں جاگو نہیں آپ اٹھو نہیں آپ کھانا مت کھو آپ کسی سے گفتگو کب کہتا آپ کئی جاگ کرتے کچھ بھی کرتے ہو لیکن بائبل آپ کو کب کہتا اس بات سے کب منہ کرتے کہ یہ کب مت کرو لیکن آپ جو کچھ مرضی کرو لیکن آپ کا منٹل لیول خدا کی طرف لگا رہنا چاہیے آپ آپ کا ذہنی توازم اس چیز پہ بھر کرا رہنا چاہیے ہاں آپ کی سوچ ہٹے آپ کیا کرتے ہو کام کرتے ہو نا بزنس کرتے ہو یا کام کرتے ہو لیکن ایک منت کے بعد آپ کو سیلری نہ ملے تو آپ کیا کرو گے کیا کرو گے کیا کرو گے ملے آپ کیا کرو گے کیا ہوں گے مرشان ہوں گے آپ ڈسٹرم ہوں گے کیا کبھی آج کا آج کا انسان ڈسٹرم ہو ہے کہ میرے پاس کلام نہیں ہے میرے پاس پولی سپیرٹ نہیں ہے میرے پاس اس کی بکشش نہیں ہے میرے پاس اس کی قدرت نہیں ہے اور یسو مسی سے اس عورت نے جو سامری عورت کہتی ہے کہ تیرے پاس کیا ہے تیرے پاس تو پانی پینے کے لیے برتن تک نہیں ہے تیرے پاس زندگی کا پانی کہا سے آگیا یہ سنے کا کمبل یہ جے تو میں جان دی اگر تو میری بکشش کو جانتی میری قدرت کو جانتی میں کہاں سے آیا ہوں میرے پیچھے تک زندگی بھر کبھی بھوکی پیاسی اور کبھی تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہ اب چلو دوڑو پھرو ملو دیکھو گفتگو کرو سب کچھ کرو لیکن اپنا منٹل لیول لیول اس چیز سے ہٹنے مطلب آپ کی آنکھیں آپ کو دھوکہ دے سکتی لیکن آپ کے مند کی آنکھیں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی جو سوری آپ کی ظاہری آنکھیں تو آپ کو دھوکہ دے سکتی میرے ساتھ رہیے گا جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے میسیج جائیں آج آپ بیمار رہنے والے نہیں ہو کیونکہ آج کا کلام آپ کے ساتھ چلے گا اگر سے سب کچھ دیکھ رہے ہو دیکھ ہو لیکن مند کی آنکھوں کو کھولو مند کی آنکھیں آپ کو شانتی دیں گے کیونکہ مند کی آنکھیں دو فیصلے کریں گے دو فیصلے میں قدی قدی کہنا پہلے تو لوں پھر بولو پہلے تو لوں پھر بولو تین چیزیں انسان کو ایک لیول پہ لے جاتی ہیں پنجابی میں بیتانے لگو تین چیزیں تین سٹیپ انسان کو کہاں لے جاتے ہیں ایک سخان پہ لے پہلا کینی سینی دیبینی تین چیزیں انسانی کردار شامل لے جڑیاں انسان خدا تو جدا کر دیں او دی بلیسنگ تو جدا کر دیں کینی کی گفتگو کی کدہ بھت تمیز کدہ صاحب تمیز کی بینی محفل کی اور سینی اندر برداشت کی کیونکہ خدا دی را کنڈے آنی سی دوسری مد سوچو کہ اگر میں خدا دے پچھے چھلانگا یا چھلانگی تو شاید میرے تیز مائشہ نہیں آنے کیا زمائشہ تیر لگ جائے یوسیف کیا ہوگا ازمائشوں کا تیر لگ جائے اتنی ازمائشیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کریئے دیکھو پھر پوری بائبل کا ریزلٹ کہاں پہ نکل مکاشفہ میں کہ تُو جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا یہ پوری بائبل کا ریزلٹ شروع میں ہی خدا نے کہہ دیا جو یسیف مسیح کی اپنی کتاب اس میں شکار میں کہہ دیا کہ تُو جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا تاج پہ پوری بائبل وہ پڑھتے ہو پڑھتے ہو پڑھتے ہو لیکن جیسے ہی آپ مکاشف آخری کتاب میں پہنچ ہوگی آپ کو ساری چیزیں جن کو آپ ابتدا سے پڑھتے آرہے ہو نبیوں نے کیا صاحب پیغمبروں نے کیا دکھ سہے رسول نے کیا پیغام دیا کن کن حالات سے گزرے کن کن معاملات سے گزرے کیسے الٹی سلیمیں لئی کیسے ان کو سنسار کیا گیا کیسے پتھر مار مار کے ان کو مار دیا گیا کیسے سب کچھ انہوں نے دکھ سہے اور آپ کے نجات اندہ خدا مدی یسو مسیح کا انہوں نے کروز پہ سیکریفائز کر دی اور پھر مکاشفہ پہ لکھا واضح مل گیا اللہ ان تس ساری گلہ تے بلیف کرو اور میرے بیٹے یسو نجات اندہ مان لو اور جان دین تک وفادہ رہو میرے نہ نہیں میرے بیٹے دے کلام نال جڑا اوہ دے موچو لکھ رہے کیونکہ اسمان دے تلے زمین دے دوسرا نام بخشی آئی نہیں گیا جنہوں 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 یہ کی نام ہے اور وہ نام یسو نام اب جانتے ہو میں جانتا آپ پہچانتے ہو لیکن کیوں جان کے ان جان کرتے ہو کیوں وائے سوال کرو اپنے آپ سے میں جانتا ہاں بہت اچھی بات ہے لیکن جان کر کیا اس جاننے کے مطابق کیا میری میری لائف ہے تاکہ وہ بخشی شکر اس کے رحمت کیا پھر میرے ساتھ ہے اور اگر ہے تو پھر اسے ہٹنے مط میں بات کر رہا تھا ادھر پانی کی بوٹل بڑی ہے اس بوٹل کو پانی سے بھری ہوئی ہے اس کو بھرنے کے لیے ہمیں پروسس میں سے یہ بشری بات ہے یہ کسی کے لیے بات نہیں یہ سب کے لیے بات یہ بوٹل بلکل کنارے تک شاید اس کا ڈھکن میں کھول دوں تو اس میں پانی پانی پیتا ہوں یہ پانی کیا ہوگیا کام ہوگیا اس کو میں جتنا پیتا جاؤں گا یہ کیا ہوتا جائے گا تو اس کے بعد کیا کریں گے اس کو دوبارہ کیا کریں گے دوبارہ سے پھر سے فل آپ کریں گے لیکن آج جدی سب تو بری حرکت بری گالے ہے کہ انسان سمجھ دے کہ میں فل لات بس اے نہیں کافی that is enough آج کے انسان پتہ کیا سمجھ جاتے کہ میں جتنا فل ہو گیا ہوں میں جتنا بھر گیا ہوں پاک رو سے یا اس کے کلام سے شاید that is enough یہ کافی ہے یہ رونگ ہے آج کی صدی کا سب سے بڑا جھوٹے اس نے روز کی روز دوں گا اچھا یہ سمسی جو اس کی طرح سے مجسم ہوا ہے کیا اسے ضرورت ہے پریئر کی وہ پوری نائٹ پریئر کرتا ہے کہ روز کی روز لیتا کہ صبح جن جن جنگوں سے جن موجزات سے جن شفاؤں سے اس نے لڑنا ہے یا مقابلہ کرنا شیطان سے ساری رات کیا کرتا ہے بولو ساری ساری رات کیا کرتا ہے کیوں تاکہ صبح جب اٹھے تو ایک نئے ویجن کے ساتھ ساتھ سمجھ آرہی ہے امین اب ہمیں اوور فلو ہونا ہے اگر اوور فلو ہوں گے تو ہمارے ساتھی ہماری ٹیم ہمارے ساتھ بیٹھے لوگ ہماری کلیسیا کیا ہوگی ہماری کلیسیا کیا ہوگی بلیس ہوگی جب آپ کے لئے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہزاروں دروازے کھلتے کیونکہ خدا غیور خدا وہ آپ کے لئے ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں جاتی اور جب آپ کی سوچ وہاں تک جاتی ہے تو آپ کو دو باتیں لگ بلتی ہیں وہ عجیب ہے اور مشیر وہ عجیب ہے اور مشیر ہے یہ دو باتیں آپ کے واقعی خدا پھر 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 واقعی خدا عجیب ہے جب عجیب ہم زندگی چند آمین 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 سو آج آپ لوگ جانتے ہیں میں نے اس سٹوری کو شیئر نہیں کیا میں اس ویجن کے ساتھ آپ لوگ کو اگا دیا کہ آپ جانتے ہوں لیکن دو چیزوں پر نظر پر دو چیزیں جو بتائی ہیں اپنے کردار پر اپنا کنٹرول کرو اور اپنے آپ کو اس لیول پر لے جاؤ کہ آپ اور 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 ہونے کے لیے آپ کو آپ کا مینتل لیول پہلے آپ کا مینتل لیول فریش ہو اور اگر فریش نہ ہو اور آپ کو ری فریش کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا ری فریش اور جب تک آپ اسے ری فریش نہیں کرو گے آپ کا سسٹم ایرر دیتا جائے کمپیوٹر کو ری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ اس کی ونڈو اور اس کا سسٹم کیا ہو وہ ری فریش ہو فریش پہ فریش ہوتا جائے آپ جب تک اپنے مینتل لیول کو فریش نہیں کروگے ری فریش نہیں کروگے آپ کیا ہوتے جاؤ گے آپ خدمت میں کلیسیا میں اور اپنے دنیاوی معاملات سے کام کریں کہ آپ کی اندر سے ہولی سپیرٹ اوور فلو ہو اور جب اوور فلو ہو تو خدا کا جلال ظاہر ہو یہ مسیح کے نام ہے خدا اچھ کے کلام کے وسیل سے حق کے اور میری خطائیں معاف کرے اور ہم سب کو قائم رہنے کا فضل دے یہ مسیح کے نام ہے آمین 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 آمین